اسلام علیکم میں سونیا رمضان دی سکول اف لیڈر سے آج ہم جماعت ہفتم کا سبق نمبر ایک جو کہ حمد ہے پڑھیں گے حمد اس نظر کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طریق بیان کی جائے تدریسی مقاصد ہے اس کے حمد کی سنف سے واقف ہو سکے سنف یعنی کہ قسم قسم سے واقف ہو سکے حمد کا مفہوم جان سکے اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی نعمتوں کو جان سکے ترنم سے حمد خوانی کر سکے ترنم یعنی کہ ترجسے نئے الفاظ دیکھ سکے خاص الفاظ ہیں اس کے سہرہ سہرہ یعنی کہ ریگستان گلشن باغ پردے اٹھانا حقیقت سے اگاہ کرنا لبانا اچھا لگنا ہے راز ڈر اور او یہ میدانوں سہرہ بنائے ہیں کس نے یہ بلخاتے دریاء بہائے ہیں کس نے ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے جسم کے پہلے بند میں شاید سوالیاں دازق تیار کرتے ہوئے لوگوں کی توجہ اللہ تعالی کی طرف مبزول کرواتا ہے شہر کہتا ہے کہ وہ سی اور ریز میدان اور سہرہ کس نے بنائے ہیں دور دراز تک بہتے ہوئے بلخاتے ہوئے دریاء کس نے بہائے ہیں ہمارے خدا نے دنیا میں موجود ہر ایک چیز بنائی ہے میدانوں کی وزت ہو یا سہراؤں کی بلانی سمندر کی وزت ہو یا سمندروں کا بہتا ہوا پانی ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے یہ گلشن میں پھولوں کی رنگی کتاریں بکھیری ہیں کس نے چمن میں بہاریں ہمارے خدا نے گلشن بھی باغ ہوتا ہے رنگی کتارے یعنی کہ رنگ برنگی لائنے چمن بھی باغ ہوتا ہے ہمد کے دوسرے ہمد کے دوسرے بند میں شاعر اللہ تعالی کی حمد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ باغ میں خوبصورت اور رنگ برنگے پھولوں کی کتاریں اور چمن میں بکھیری ہوئی بہاریں سب کو بنانے والا اللہ تعالی ہے باغ میں موجود خوبصورت پھول جو رنگوں اور خشبوں سے بڑے ہوئے ہیں چمن کی ان رنگ بدلتی بہاروں کا خالق و مالک اللہ تعالی ہے پھولوں کی نزاکت بہاروں کے رنگ سہراؤں کی بست سب کا ویدہ کرنے والا ہمارا پروردگار ہے یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے سیاہی کے پردے یعنی کہ سیاہی پردے اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے سیاہی اندھیرے یہاں پہ اندھیرے کو کہا گیا اور رات کی طریقی کو کہا گیا اس بند میں شاعر لوگوں کی توجہ اسمانوں کی بلندی اور رات کی طریقی کی طرف کرواتا ہے شاعر کہتا ہے کہ دن کے وقت سورج کی روشنی رات کے وقت چاند کی چاندنی کس نے بنائی ہے اللہ تعالی نے سورج کو روشنی اور حرارت کا بہت بڑا ذریعہ بنایا کائنات کے لئے زندگی بنایا چاند کی چاندنی کو سکون اور روشنی کا ذریعہ بنایا ہے یہ پاک پروردگار ہے جو دن کو سورج کی روشنی سے اور رات کو چاند کی چاندنی سے منور کرتا ہے